ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس جیسے کہ آپ کو بتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوٹس جاری ہوا تھا رر بی جے ہی کی ویکنسی کو لے کر شورٹ نوٹس سامنے آیا تھا اور اس کے کچھ سمیں بعد ہی جو ایل پی کا رر بی چینج کرنے کا جو موڈیفیکیشن لنک ہے وہ اور ساتھی فارم سٹیٹس کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی اس نوٹس کے مادیم سے ریلوے نے جاری کر دیا ہے تو اس نوٹس میں کافے کچھ بتایا گیا ہے کہیں نہ کہیں ریلوے جو ہے اچانک سے جو ہے ایکٹیو موڈ میں آ جاتا ہے اور پھر پندرہ سے بیس دنوں کے لئے سست موڈ میں چلا جاتا ہے اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے جب جب کوئی ریل حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد سے ریلوے اقدم سے ایکٹیو ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ریلوے کا پرانا نیچر رہا ہے اور خاص کر ریکروٹمنٹ کے پروسس میں تو یہ پرانا نیچر رہا ہے کہ جب پورا ہی پریشر بن جاتا ہے تب یہ لوگ جو ہے وہ اپ ڈیٹس وغیرہ دیتے ہیں تو ابھی اس نوٹس میں کیا کچھ چیزیں نکل کر آ رہی ہیں فارم سٹیٹس جو ہے وہ سٹوڈینٹ کا کیسے چیک کر پائیں گے زون کیسے چینج ہوگا اور جس کو زون چینج نہیں کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا وہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ساتھ ہی یہاں پر بڑی سنکھیاں ان چھاتروں کی بھی رہے گی جو اپنے زون کو چینج نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو بھر اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا بھینا سکپ کی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو دینا چاہوں گا کسی بھی اگزام کو کریک کرنے کے لیے موک ٹیسٹ پریویس ایئر ٹیسٹ لگانا بہت جروری ہوتا ہے اور ٹیسٹ بک کی طرف سے ہیپپی آر سیل ابھی چل رہا ہے جس میں ایئرلی ٹیسٹ بک پاس پرو ماتر پانچ سو روپے میں آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں جو لنک ہے وہاں سے اگر آپ پرچیز کریں گے اور ای جی ٹین کوڑ کا یوز کریں گے تو ٹویل پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا یہاں پر سترہ پلس لنگویجز میں آپ کو سارے اگزامز کے موک ٹیسٹ مل جاتے ہیں چاہے ایس ایس سی بینکنگ ریلوے کوئی بھی اگزام ہو پریویس ٹیسٹ چیپٹر وائز ٹیسٹ سارے چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو یہاں سے اب اپنی تیاری کو انینس کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جا کر چیک آؤٹ جرور کریں تو بات کرتے ہیں اس نوٹس کی تو ویسے تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ آپ کو دیا تھا سب سے بہلے آپ کو اپ ڈیٹ دیا تھا اس لئے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تو یہاں پر بیسکلی اس پورے نوٹس میں دو ایمپورٹنٹ چیزیں سامنے آتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کا جون چینج کرنے کا موقع ہے وہ ریلوے آپ کو دے رہا ہے اس کے لئے ڈیٹس انہوں نے آناؤنس کر دی ہے 29 جولائی سے لے کر اور 7 اگس تک آپ لوگ اپنے زون کو چینج کر سکتے ہیں اب یہاں پر پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن لوگوں کو زون چینج نہیں کرنا ہے جو انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ لوگ کیا کریں کیا ان لوگوں کے بھی کچھ لاغ ان کر کے کچھ کرنا ہوگا تو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں اگر آپ زون چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ زون چینج کر نہیں کرنا چاہتے تو بھی آپ کو لاغ ان تو کرنا ہی ہوگا اپنے موبائل نمبر ایمیل آئی ڈیا اور پاسورٹ سے آپ کو لاغ ان کرنا ہوگا جو بھی آپ کا یہ والا جو لنک ہے اس لنک پر جا کر یا پھر ویب سائٹ پر جا کر اب لاغ ان کرنے سے ہوگا کیا دیکھو ریلوے نے یہاں پر ایک تیر سے دو نشانے لگائے ہیں جب آپ لاغ ان کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو آپ کا سٹیٹس دکھایا جائے گا ٹھیک ہے سٹیٹس کون سا آپ لوگوں پتا ہوگا ALP میں فارم بھرانے کے بعد ریلوے نے ایمیل کے مادیم سے بہت سارے سٹوڈنٹ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کا فوٹو سگنیچر صحیح نہیں ہے اور ان کو موقع دیا گیا تھا کہ آپ اپنے فوٹو سگنیچر کو موڈیفائی کر لو اور وہاں پر میکسیموم سٹوڈنٹ نے اپنا فوٹو سگنیچر موڈیفائی کر لیا تھا تو اب ریلوے کیا کر رہا ہے ریلوے الگ سے کوئی سٹیٹس جاری نہیں کر رہا ہے جب آپ یہاں پر لاغن کریں گے تو اس لاغن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو آپ کا سٹیٹس ہی دکھایا جائے گا جن اسکلوڈنٹ کا فارم ایکسیپٹ ہوگا وہ وہاں پر ایکسیپٹ لکھاوائے گا یا پھر انہوں نے یہاں پر بتایا ہے ایکسیپٹ وید کنڈیشن جیسے یہاں پر لکھایا ہے پرویزنلی ایکسیپٹڈ وید کنڈیشن ریجیکٹڈ ہوگا تو وہاں پر لکھائے گا ریجیکٹڈ along with reason اور آپ کا reason بھی ساتھ میں لکھاوائے گا اب چاہے آپ زون چینج کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے لاغن تو آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ کا فارم وہاں پر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے سارے آپشن سارے راستے وہیں پر بند ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کا فارم ریجیکٹ ہو چکا ہے کوئی آپ کو another chance یہاں پر نہیں ملنے والا لیکن جن کا بھی وہاں پر accepted دکھائے گا یا provisionally accepted دکھائے گا ان لوگوں کو آگے موقع ملے گا کہ وہ لوگ اپنی rrb کو یا پھر اپنے زون کو چینج کر پائیں گے اور وہاں سے پھر آپ کو option ملے گا جس rrb کو یا جس زون کو آپ چوز کرنا چاہیں گے اس پر click کر کے آپ اپنے فارم کو submit کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی یہاں پر پورا process رہنے والا ہے 29 جولائی کو یہ پورا جو ہے link active ہو جائے گا اور ابھی آج 22 تاریخ ہے ٹھیک ہے تو سات دن بعد یہ active ہو جائے گا تب بھی آپ کو ویڈیو بنا کے پورا demo جو ہے بتا دیا جائے گا اور کچھ help line number بھی یہاں پر جاری کیے گئے ہیں ان سے بھی آپ لوگ contact کر پائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر railway نے جو ہے active mode میں آتے ہوئے اور ایک ہی notice سے دو دو updates یہاں پر دیئے ہیں اور کون یہاں پر آرہا بھی change نہیں کر پائے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جن کا بھی form یہاں پر reject ہو جائے گا وہ اپنے zone کو change نہیں کر پائیں گے باقی جتنے بھی student ہیں وہ سبھی اپنا zone بدل پائیں گے تو یہ پورا update تھا باقی آپ کے کوئی query ہے تو comment box میں آپ پوچھ سکتے ہیں